اسلام علیکم کیسی ہیں بلا کریں اپنے گھروں میں سب خوش ہوں اور آباد ہوں بڑی اچھی مشہ اللہ ہوا چل رہی ہے اور صبح سے جو ہے نا موسم بڑا تھنڈا ہے آج بھی میں نے آدھیں بڑے بنانے کے لیے چھوٹی سی جو ریسپی سوچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک کپ میں نے ماش کی دال اور آدھا کپ مون کی دال میں نے رات کو بھگو دی تھی تین چار گھنٹے اس دال کو بھگونا لازمی ہے اور ہاف اف ٹی سپون میں نے سب چیزیں ڈال دیں جس میں جوین اور ریڈ چلی فلیکس اور رمک اور چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا تھا کیونکہ اس میں زیرہ وغیرہ ہٹ چیز مکس ہوتی ہے تو اس کا بڑا اچھا اور پیارا فلیور آتا ہے یہ دیکھنے سے مکسی میں مکس کر لینا ہے اور بہت زیادہ اس بیٹر کو آپ نے سوفٹ نہیں ہونے دینا اور اس کو دانے دار سا رکھنا ہے اس کی اگر بہت زیادہ آپ اس جگہ پہ مکسی چلا دیں گی تو اس کی جو ہے وہ ایک لیس ہی بن جے گی جو بلکل اچھی نہیں لگتی ہے اس کو اس طرح دانے دار ہی ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ جو ہے نا وچولہ بھی میں نے ہلکا ساؤن کر دیا اگر یہ پتلا کر دیں گے آپ تو یہ کڑائی میں ڈالتے ہی جو ہے نا پھیل سے جائیں گے اور اس کی کوئی پروپر سی شیپ نہیں بنے گی اس لیے اتنا ہی اس کا بیٹر ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے جو اس جگہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نہ زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی زیادہ یہ سوفٹ ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہے بڑا اچھا سا گرم ہو گیا اور اس میں ہم آئسہ ایسے سے اپنے بڑک ڈالتے ہیں میں نے ایک گول ٹیبل سپون لے لیا اسے اس کی بڑی اچھی شیپ بنتی ہے اور آپ کوئی بھی چمچ وغیرہ یوز کر سکتی ہیں ہاتھ سے بھی ڈال سکتی ہیں میں اس لیے ڈالتی ہوں اس کے ساتھ کے یہ ایک جیسے اور پروپ اور ان کی شیپ جو ہے سیم بنتی ہے نہیں تو وہ پھر کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس طرح ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح ڈالیں گے تو یہ سیم بنیں گے اور ان کو جو ہے نا آپ نے بڑا سلو بلکل آہستہ چولے کے اوپر اس کو ہم نے فرائی کرنے ہے تیز بلکل نہیں کرنے اس کو بڑے یہاں پہ تحمل سے اور سکون سے آپ نے فرائی کرنے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ یہ گولن گولن سے ہو جائے اور اندر سے بڑے سی طرح کوک ہو گئے ہیں باقی بیٹر جو ہے وہ اس ٹیم میں سارا بناوں گے کیونکہ ہم یہ فریج میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور نائی مطلب کہ اس کو اس طرح چھوڑ سکتے ہیں دوبارہ یوز نہیں ہوگا یہ کیونکہ اس میں پھر ایک عجیب سی ہنگ آنے لگ جاتی ہے دال کی تو بہتر ہے کہ آپ سارے اسی ٹائم نکال لیں اور ان کو آپ جتنا یوز کرنے چاہتے ہیں کر لیں اور باقی جو ہے ہم اپنے فریج میں تھنڈے ہونے کے بعد سیف کر لیں گے جو دس پندرہ دن ہم ان کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ خراب بالکل نہیں ہوں گے کیونکہ بڑ دل پک گئی ہے اب میں نے پانی کے اندر ان کو ڈیپ کر دیا جو تقریباً بارہ پندرہ منٹ میں نے اس کو ڈیپ کر رکھ دینا ہے پانی اس کے اندر اچھی طرح جب یہ افزوب ہو جائے گا اور دو علو میں نے کیوبز کے صورت میں کٹ لیں دہی میں نے پھینٹ لی ہے اب پلیٹر کے اندر ان کو سب کو چیزوں کو لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس جگہ پہ جب ہم نے یہ بڑے نچوڑ کے سارے اس پلیٹر میں لگانے اور اوپر سے دہی اور پیاز درک جو سور پیٹر مٹش مٹر ڈال لیں ان سب کو ڈال کے آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ فریج میں ان کو سٹے ضرور دینا ہے کیونکہ دہی جو ہے وہ اچھی طرح جب یہ افزوب کر لیں گے اپنے اندر اچھی طرح پی لیں گے مطلب کہ دہی کو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور دہی آپ کی چمچ لگتے ہی اس کے اندر سے ایسے باہر آئے گی ایک میں نے پیاز دھو کے کٹ لیا بریک اور دو ٹماتر کی اس کی صورت میں کٹ لی ہیں چھ ساتھ ہری میرچیں دھنیا تھا میرے پاس اس کے ساتھ میں نے اسے چٹو میں کوٹ لیا اور بڑی مزے دار سی یہ دھنیا کی چٹنی بن گئی ہے اس کی اپنی ہی ایک خوشبو اور فلیور ہے اور یہ پانی جس کے اندر میں نے ڈیپ کیا تھا دیکھیں آئل جو ہے وہ اس کے اندر رموو ہو گیا بڑی اچھی طرح ان کا جو ہے نا آئل بھی اس جگہ پر نکل آتا ہے واپس اور جناب دہی اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے چینی ایڈ کی ہے جو بزار کی اور ہماری دہی کی بھی ٹیسٹ میں جو ایک فرق ہے اور جو ان کی ٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہاف ٹی سپون اس جگہ چینی مکس کر دیں اور نمک بھی میں نے ہلکا سائیڈ کر دیا ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتی ہیں اور جناب اس کے اوپر میں نے گھر کا ہومیٹ بنا ہوا جو ہے وہ چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون باقی آپ اپنے فلیور کے ساتھ سے ڈالنے آدھا گھنٹے سے فریج میں ضرور سٹے دینا ہے اور پلیز سبسکرائب کر دیا کیج اللہ حافظ